اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے آج کے بلوگ کا آغاز میں کر رہی ہوں اس سے یہ سون ہلوہ ہے اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ پاکستان جب بھی جاتے ہیں تو وہ میرے لیے یہ لے کے آتا ہے فیملی میں ان کو پتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو یہ میں کھانے لگی تھی آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے پاکستان کی چیزیں پاکستان کے کھانے ان کی اپنی ہی بات ہے اور مجھے تو بہت پسند ہے یہ اور سب سے زیادہ جو میں یہاں پہ مس کرتی ہوں وہ یہی چیزیں ہیں پاکستان کی گول گپے ہو گئے جو کہ یہاں پہ اس طرح سے نہیں ملتے ملتی ہے لیکن وہ تیس نہیں ہوتا تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ خاص چیزیں شیئر کر رہی ہوں یہ جو ہے وہ سارے کپڑے میرے ہوتے ہیں جو کہ سارا سال میں اس طرح سے کوئی فنکشن یا کوئی سپیشل کوئی پارٹی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر میں بنواتی ہوں اور پھر جب سال کا اینڈ آتا ہے تو پھر یہ سارے کپڑے کیونکہ یہ پری لوگڈ ہیں لیکن یہ بلکل ایسے ہیں جیسے کہ بلکل نئے ہوتے ہیں تو پھر میں ان کو بھیجوا دیتی ہوں پاکستان میں اور یہ میں نہیں بتا سکتی کہ کس کو بھیجوا دیتی ہوں کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جیسے اید کے پاس پاس ٹائم آتا ہے تو پھر میں بھیجوا دیتی ہوں یہ پاکستان میں تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سوٹ کچھ یہ والا سوٹ میں نے اپنی انیورسٹی بھی بنایا تھا اور یہ والا سوٹ ایک کام والا ہے یہ میں نے بنواتا تھا ایسے میں نے اید بھی بنایا تھا یہ بہت ہی خوبصورت سوٹ ہے پہلے شاید یہ آپ نے مجھے دیکھا ہو ایک ہی دفعہ میں نے اس کو پہنا ہے اور یہ بھی بہت پیارا ہے اور کیمرہ اس کے اوپر فوکس نہیں کر رہا تھا اتنا کیونکہ روشنی بہت زیادہ تھی لیکن یہ بہت پیارا ہے اس کے اوپر دبکے کا کام ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ریڈ کلر کے سٹونز ہیں اور بہت پیارا ہے ساتھ میں جاماوار کا ٹراؤزر ہے اور ریڈ کلر کا دوبتہ ہے تو جیسے میری کوئی فرینڈ بغیرہ بھی ہوتی ہیں وہ بھی جا رہی ہوتی ہیں پاکستان میں تو ان کے گھر کے پاس یا ان کے ایریا میں کوئی بھی وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ظاہر ہے اچھے کپڑے پڑے بھی ہوتے ہیں ویسے ہی پڑے رہیں گے اندر ہم ان کو سنبھال سنبھال کے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے ان کو ایک آدھ یا دو دفعہ پہننا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم ان کو نہیں پہنتے ہیں تو پھر ایسے اندر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ تو بہت ہی خوبصورت بہت ہی نفیس ہے اس کے اوپر کٹ ورک بھی ہوا ہوا ہے اور یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ سمجھ لیں نیو ہے تو آج کل تو میں نے دیکھا ہے پری لوگڈ کپڑے بھی بہت زیادہ لیتے ہیں رنٹ پر کپڑے لے کے ہم پہن لیتے ہیں تو پھر یہ اگر کسی کے کام آ جائیں گے تو اچھی بات ہے اگر ہم نے بنائے ہیں ہم ان کو پھینک دیتے ہیں یا ہم ان کو ویسے ہی رکھ رکھ کے اس کا کام کالا ہو جائے گا خراب ہو جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو چلیں کسی کے کام آ جائے گی چیز تو ہمیں بھی دعائیں ملیں گی تو یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری میری بہنیں یہاں یوکے سے امریکہ سے بھی ہیں اپلی سے بھی ہیں سپین سے ہیں میرے ولاغ میں مجھے پتا ہے اور میری فرنڈز بھی ہیں تو جن کو آئیڈیا ہو جائے چلو کے اگر ان کے پاس بھی ہوتے تو وہ اس سے سیو کر کے پاکستان میں جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں یہ میرا ایک اور سوٹ ہے یہ بھی بہت پیارا سوٹ ہے اس کو تو میں نے ٹوٹل میرے حیال سے آدھا گھنٹا پہنا ہے اس کے بعد میں نے نہیں پہنا کیونکہ یہاں پہ کپڑے اتنے زیادہ پہنے نہیں جاتے دل بہت کرتا ہے بنوانے کا اور ہم بنواتے ہیں لیکن پھر بعد میں پہنے نہیں جاتے ہیں تو پھر ان کو رکھنے کا وہ اندر رکھ رکھ کے وہ کچھ نہیں ہوں گے وہ زیادہ نہیں ہو جاتے ہیں کپڑے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی کو دے دیں تو یہ بہت پیارا تھا اور اس کے ساتھ یہ میں نے ٹراؤزر بنوایا تھا اور پھر اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ بٹن کتنے خوبصورت ہیں اس کے ساتھ یہ کلر کا ٹراؤزر تھا اور ساتھ میں اس کے دو بٹا ہے بہت پیارا شیفون کا اس کا کلر بھی بہت پیارا ہے کسی بھی طرح سے چل جائے گا نورمل بھی عام روٹین میں پہننے کے لئے بھی اچھا ہے تو اب میرا ایک اور سوٹ ہے یہ تو بہت ہی پیارا ہے اور بلکل ٹرینڈنگ ہے بلکل آج کل کے فیشن کا ہے بہت پیارا نیا بلکل اس کو بھی میں نے تھوڑی سی دے دی پہنا تھا اور پھر اب میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے پہننے کا تو اندر یہ سوچ کے رکھ لوں کہ نہیں میں پہنوں گی پہنوں گی اور پہنوں گی نہیں اور پھر اس کا ٹائم ختم ہو جائے یا اندر پڑے پڑے خراب ہو جائے تو فائدہ نہیں ہے کسی کو وہی چیز دیں آپ جو آپ کو اپنے لئے پسند ہے اور جس طرح سے آپ خود پہنتے ہیں تو میں بہت اچھے سے رکھے کرتی ہوں اور جو کپرے فرزگرے میک اپ وغیرہ لگیا ہے تو ان کو میں کیا ڈرائی کلین کرا لوں گی اور جو ہینڈ سے واش ہو جائیں گے ان کو میں ہینڈ سے واش کر دوں گی اس کی نیک دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا جب میں نے لیا تھا تو پھر اور پہنا تھا اور اچھا بھی بہت زیادہ لگا تھا اس کے گلے کے اوپر بھی یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ ہے اس طرح سے انہوں نے راؤن میں یہ لگائے ہوئے ہیں جو کہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور اس کا ٹراؤزر بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور دپٹہ پلین ہے یہ دیکھیں اس کا ٹراؤزر کتنا خوبصورت ہے اور اس کے اوپر بھی اس طرح سے کڑھائی ہوئی ہوئی ہے بہت پیاری بہت نفیس کڑھائی ہے سیم ایز نیو ہیں یہ کپڑے اور اللہ پاک نصیب کرے جس کسی کے بھی نصیب میں ہوں تو بس یہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چونکہ ہمیں ہمارے اندر کیا کہ سکتے ہیں اس کو کہ ایک فیلنگ ہوتی ہے ہمارے اندر کیا ہم نے کرنا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کسی کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں ایک فیلنگ ہی نہیں ہے آپ کے اندر تو پھر جتنا مرضی آپ کے پاس کچھ ہو آپ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ میرا کرتا ہے بہت پیارا ایک یہ نیٹ پہ بنا ہوا ہے اور اس کا کلر بھی بہت خودصورت ہے اور یہ میڈیم سائز میں ہے کچھ کپڑے میڈیم میں ہیں اور کچھ کپڑے جو ہیں وہ سمال میں ہیں اس وقت تو جو میرا سائز ہے وہ سمال ہے لیکن یہ ہے کہ بیٹ میں جو ہے چینج ہوا تھا تو اس لیے پھر میں لے لیتی تھی لیکن میں بہت زیادہ اس وقت فٹنگ میں نہیں پہل رہی تھی تو یہ جو ہے وہ ایک سوٹ ہے یہ بھی بہت پیارا ہے اس کے ساتھ اس کلر میں جو ہے یہ بھی بہت پیارا ہے اور بس یہی تھے اور کچھ جو ہیں وہ پڑے ہیں وہ اب میں سارے کھول کے نہیں دکھاؤں گی بس اب میں اس کو وہ کر کے رکھ دوں گی اور پھر بعد میں جو ہے میں دیکھتی ہوں کہ ان کو کیسے بھیجوں کیونکہ نوملی میں کارگو کرا دیتی ہوتی ہوں آج کال فلائٹس جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی میں نے ایک فرنٹ کے ہاتھ بھیجوانے تھے ان کے اپنے علاقے کے لیے لیکن نہیں ہو سکے بہرحال دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گی یہ جو ہے گاڑی کی چیئرز باہر نکالی ہیں ہم نے کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے میں ہمارے گارڈن میں جو ہے وہ کام لگا ہوا ہے تو ہم ہودی کر رہے ہیں سارا تو ان کو ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ پھینکنا بھی پڑتا ہے ایک جگہ بنی ہوتی ہے سپیسیفک وہاں پر چھوڑ کے آنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ سارے ہم ساتھ ساتھ ٹائڈی اپ کرے ہیں تو یہ جو ہے ٹریز ہیں کچھ جو ہم نے کاتے ہیں جو چھوٹے تھے گارڈن کو صاف کرنے کے لیے اور کافی زیادہ گارڈن کا جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اتنا زیادہ کام نہیں ہے لیکن جب سٹارٹ کر لیا ہے تو پھر پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا اتنا زیادہ کام ہے لیکن یہ ہے کہ اب کافی حد تک ہو چکا ہوا ہے اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہو جائے گا یہ دیکھیں میڈل میں سے تو یہ اس طرح سے پکا ہے تو یہاں سے بھی ہم نے میڈل سے کلین کیا ہے تاکہ بچے تو کھیل سکے کم از کم اور یہ جو ہے وہ باقی اس طرف ایڈیا ہے چونکہ ابھی بچوں کی تھوڑے سے میں نے ٹوئیز نکالے ہیں باہر آج کل موسم بہت اچھا ہے جیسے میں ویڈیو بنا رہی تھی یہ چھوٹو بار بار بھاگ کر دا جاتا تھا تو ان کو لگتا تھا جیسے میں ان کی ویڈیو بنا رہی ہوں یہ میڈے چھوٹے بیٹے ہیں گارڈن میں بھاگ رہے تھے موسم کافی زیادہ اچھا ہوا ہے آج کل یوکے کا تو پھر بچے بھی باہر کھیلتے ہیں آج کل تو ان کے میں نے تھوڑے سے ٹوئیز نکالے ہیں باہر میں نے کہا چلو تھوڑی بہت چیزیں نکال دیتی ہوں تو کھیلیں اور آج اتنی زیادہ تیز دھوپ ہے بہت پیارا لگ رہا ہے باہر موسم بہت اچھا ہے لیکن کہیں نہیں جا سکتے ہیں پارکس وغیرہ میں نہیں جا سکتے ہیں یوکے میں ایسا ویڈر ملے کیا ہی بات ہے لیکن دیکھیں آپ کیسے روڈ خالی ہیں سب اپنے گھروں میں ہیں پرندے بھی اڑ رہے ہیں اور اتنی تیز دھوپے کہ میرا کیمرہ فوکس بھی نہیں کر رہا اور میرے کیمرے کے ہر جگہ پہ فرحان انٹری کرنی ہوتی ہے جہاں پہ میرا کیمرہ جائے گا وہاں پہ فرحان جائیں گے اور یہ جو ہے فرنٹ سائیڈ ہے یہ بھی ابھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ سائیڈ سے ابھی ہم نے کیا ہے کلین کچھ اور ابھی کچھ رہتا ہے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے کر رہے ہیں دیکھتے اب کیا ہوتا ہے کہاں تک جاتا ہے سردیوں میں بلکل باہر نہیں نکلا جاتا اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے اور میرے تو بچے بہت چھوٹے ہیں تو میں تو بلکل باہر نہیں نکلتی تو اسی موسم میں جو ہے وہ گارڈن کو کلین کر سکتے ہیں سارا سیٹ کر سکتے ہیں تو بس یہی کچھ کر رہے ہیں یہی کچھ چل رہا ہے آج کل تو یہ جو میں سپری بناتی ہوتی ہوتی ہوں گھر میں انٹی بیکٹیریل نہیں مل رہا ہے یہ نورمل سپریز ملتے ہیں لیکن انٹی بیکٹیریل نہیں ملتے تو پھر جو ہے جیسے میں ساری کلیننگ کر لیتی ہوں تو اس کے بعد فائنلی جو ہے میں اس سے ساری سفیس سب کچھ کلین کر لیتی ہوں ڈوز وغیرہ سب کچھ جیسے ہم باہر سے آئے تو آج کل جو یہ بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے تو پانی بس ڈالتی ہوں اور اس کے اندر ایک ڈھکنٹے ٹول یہ ڈال دیتی ہوں تو اس سے یہ ہے کہ یہ ایک پروپر جس کو کہتے ہیں نا انٹی بیکٹیریل سپریز وہ ریڈی ہو جاتا ہے آپ لوگ بھی گھر میں بنا سکتے ہیں وہ لوگ بھی بنا سکتے ہیں جو فوڈ نہیں کر سکتے اور جن لوگوں کو نہیں مل رہا وہ بھی بنا سکتے ہیں بہت آسان ہے بس آپ نے پانی لینا ہے ایک حساب زیل ہے کہ آپ نے اگر دو گلاس پانی لیا تو اس میں ایک ڈھکن اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو انف ہے تو اس طرح سے اب یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس میں سے سپری آئے گی سپری والی کوئی بوٹل لیں اس کے اندر ڈال دیں اور آپ کر لیں اور اگر آپ کے پاس سپری کی بوٹل نہیں ہے تو جو پیپسی یا کوکا کولا کی بوٹل ہے پاکستان میں وہ آپ لے کے اس کے اوپر آپ تین چار چھوٹی چھوٹی سے سراخ کر لیں تو وہ بھی آپ کا اس حساب سے بن جائے گا کیونکہ آج کل تو سب کچھ بند ہے ہر جگہ سے نہیں مل رہا تو یہ جو ہے میں نے ہینڈ سینٹائزر گھر میں بنایا ہے یہ تو مل ہی نہیں رہا کہیں بھی تو یہ میں نے بنایا ہے ایلویر ایجیل ہے بچے آ جاتے ہیں بیچ میں بار بار کنی میں نے اس کے اندر اسی طرح ڈیٹول کا ایک دھکن میں نے اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے تو یہ اس طرح سے میرا بن گیا تھا ہینڈ سینٹائزر اور بہت اچھا سو بن گیا ہے اور جب بھی ہم باہر جاتے ہیں یا باہر سے گھر پر واپس آتے ہیں ہم اس کو یوز کرتے ہیں اپنے بارے میں بھی بناتے ہیں یہ دوڑوں میں نے ریٹی کر دیا ہے پلیز اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جب بچے جتنا ہو سکتا ہیں ہینڈ واش کریں بار بار میں کیوں اپنے ہر ایک لوگ میں یہ کر دوں کیونکہ زیدہ جی ہمیں صحت ایک بار ملی ہے بار بار نہیں ملنی اور بچوں کی بھی بہت زیادہ احتیاط کریں نومل روٹین میں بھی ہم کرتے ہیں لیکن آج کل بہت زیادہ احتیاط کریں اور بس اس بیماری سے بچے جتنا ہو سکتا ہے گھروں کے اندر رہیں اور بس سارے کام شام اب کر چکی تھی میں شام کا ٹائم ہوا تو میں نے کہا چلو چولے کو جو ہے وہ میں ساف کر لیتی ہوں روزانہ میں کرتی ہوں جب کام کر لیتی ہوں سارے فنش رات کو پھر میں کلیننگ کر کے ساری سوتی ہوں کوئی بھی چیز میں سے چھوڑ کے نہیں سوتی ہوں کیونکہ پھر اگلے دن صبح بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے تو بس بچوں کو سلانے کے بعد میرا یہ سارا کلیننگ کا کام ہوتا ہے تقریباً میں آدھا گھنٹہ پون ہے گھنٹہ لگا کے یہ سارے کام میں کر لیتی ہوں پھر یہ ہے کہ اگلے دن آپ کے لئے بہت ایزی ہوتا بچوں کے ساتھ اٹھ کے تو آپ لوگ بھی مجھے بتائیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کی کیا روٹینز ہیں مجھے اچھا لگے گا بہت زیادہ اور کسی کے ہیلپ کرنے کہ آپ کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں آپ لوگ بھی مجھے بتا سکتے ہیں مجھے اچھا لگے گا میری ایک چھوٹی سی جو اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے جو میں کر سکتی ہوں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر اس لئے کرتی ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے میں بھی کسی سے موٹیویٹ ہوئی ہوں تو میرے سے اگر کوئی موٹیویٹ ہوگا تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں مجھے ٹیگ کر سکتے ہیں میری انسٹرگرام پر مجھے بتا سکتے ہیں کیونکہ لاسٹ جو میں نے ویڈیو شیئر کی تھی پاکستان میں ہیلپ کرنے کے بارے میں آج کل کا جو یہ بیماری ہے اس میں تو بہت سالیں جو میری فرنڈز ہیں انہوں نے مجھے انسٹرگرام پر کیا تھا ان باکس اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے مائن میں بھی پھر یہ بات دیئی اور انہوں نے بھی ایسا کیا تو بہت اچھا لگے گا جب آپ لوگ اس طرح سے ایک دوسر سے موٹیویٹ ہو کہ ہم ایک کچھ اچھا کام کریں تو تو اللہ پاک سب کو ہم سب کو تفیق دے آمین سم آمین اور اگر آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہے تو پلیز لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے اور اچھے اچھے سے کومنٹ کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر دوبارہ آنا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں